نفیسہ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کا بیٹا غزنفر جائدات کی خاطر اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے سر پر ہی گن تان سکتا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ اس سے تمام تر پروپرٹی ہتھی آسکے وہی پروپرٹی جو نفیسہ کے ہینڈ آور ہے ابھی تک اور غزنفر ابھی تک نفیسہ کے اشاروں پر چل رہا ہے یہ سوچ کر کہ آہرکار اس نے اپنی ماں سے تمام تر پروپرٹی ہتھی آنی ہے لیکن نفیسہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے اگر اس نے یہ تمام تر پروپرٹی اپنے بیٹے اور بہو کے نام کر دی تو نہ تو اس کی جگہ اس گھر میں باقی رہے گی اور نہ ہی دورے نیاب کی آتا ہے غزنفر نفیسہ کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے میری پروپرٹی میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتی نفیسہ جب انکار کر دیتی ہے تو غزنفر اپنے اصل چہرے پر آ جاتا ہے جب نکلتا ہے غزنفر نفیسہ کے کمرے سے باہر تو جنید یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ غزنفر کے ہاتھ میں گن تھی جاتا ہے وہ اپنی دادی کے پاس اور نفیسہ کو گھبرایا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے سر کی قسم دیکھ کر پوچھتا ہے کہ آہرکار ڈیٹ نے آپ سے ایسا کیا کہا ہے جو آپ اس حد تک پریشان ہیں نفیسہ جنید کو پہلے تو کچھ بھی نہیں بتاتی لیکن بعد میں قسم کی خاطر اسے تمام تر حقیقت سے بیان کر دیتی ہے تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے جو نے جو کہ اب پہلے ہی اپنے ڈیٹ کے حلاف ہوتا ہے یہ بات سننے کے بعد اسے مزید اپنے ڈیٹ سے نفرت ہونے لگتی ہے وہیں پر دوسری طرف دورے نیاب جو کہ اپنا گھر بچانے کی خاطر پوری کوششیں کر رہی ہے لیکن زاویار دورے نیاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا دورے نیاب جو کہ زاویار سے اپنے گھر والوں سے ملنے کی بات کر دی ہے تو زاویار صاف انکار کر دیتا ہے دورے نیاب جو کہ زاویار سے درخواست کرنے کی کوشش کر دی ہے لیکن اس بات پر زاویار بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جب تمہیں ایک بار انکار کر دیا تو تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی آہرکار ایسی کون سی زبان ہے جو مجھے سیکھنی پڑے گی اور تمہیں وہ زبان جلد سمجھ آ جائے گی وہی پر جنید جو کہ اپنی دادی کے لیے بے حد پریشان ہوتا ہے پریشانے کے عالم میں باہر آتا ہے کہ اس کا ٹکڑاؤ تانیا سے ہو جاتا ہے تانیا سے ہو جاتی ہے جنید کی بحث بچے کے معاملے کو لے کر وہی بچہ جو تانیا نے جان گوچ کر گرا دیا کیونکہ وہ جنید کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈیووس لے لیں اس طرح کا رشتہ نبھانے سے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے علیت کی اختیار کر لیں جنید سمجھ جاتا ہے کہ تانیا اس رشتے سے ہمیشہ سے خوش نہیں تھی کیونکہ اس نے تو ہمیشہ سے ہی زادیار کو چاہا تھا اور اب بھی وہ زادیار کو پانے کی خاطر بے حد جتن کرنے کی کوشش کر رہی ہے تانیا جس نے پہلے تو اپنے بچے کا گلہ اپنے ہاتھوں سے گھوٹا اب دور نیاب کے بچے کی جان کے پیچھے پڑ چکی ہے ایک بوتل لے کر جاتی ہے جمیلہ کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا جمیلہ کے پوچھنے پر تانیا بتاتی ہے کہ یہ دوائی تمہیں دور نیاب کے کھانے میں یا شربت میں ملا کر اسے دینی ہوگی جمیلہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دوائی اسے کس نیت سے دی جا رہی ہے جمیلہ ہو جاتی ہے پریشان لیکن تانیا جمیلہ سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ کام میری خاطر لازمی کرنا ہوگا جنید جو کہ تانیا کی ان حرکتوں سے بہت پریشان ہے لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ اپنا بچہ گرانے کے بعد وہ اب اس خط تک گر چکی ہے کہ وہ دور نیاب کا بچہ گرانے کی تیاریوں میں ہے تانیا جو کہ اس حرکت کو کرنے کے لیے ہو چکی ہے پوری طرح سے تیار تو کیا ایک بار پھر سے جمیلہ تانیا کا ساتھ دے کر دور نیاب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی یا پھر وہ اس بار اپنی غلطی کا ازالہ کر کے زاویار کو تمام تر حقیقت سے اگاہ کر دے گی کہ اس سے جو بھی کام لیے جا رہے تھے وہ نگار اور تانیا کے کہنے پر کیے جا رہے تھے تو کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے گراما سیریل دلیں ندان